بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز میں ہوں آپ کے ساتھ شجاعت علی and today we are going to start lecture number 14 and part 4 سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے ہم نے part 3 part جو ہے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو ان کا link میں description میں دے رہا ہوں یہ series جو ہے ہماری narration کی ہے narration کے تقریباً 6-5-6 lectures ہوں گے اس کے بعد last mcqs tb جو میں آپ کے لئے اپلوڈ کروں گا اور mcqs کے آپ کی ساری پوری narration جو بھی rules ہوں گے ساروں کی آپ کے practice ہو جائے گی ایک ہی test سے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو like کرنا مت ہو جائے گا ویڈیو کو like کرنے ضرور ٹھیک ہے نئے ہیں تو چینل کو subscribe ضرور کرنے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ہم without consuming your time as well as energy let's go towards the topic topic کی طرف چلتے ہیں کہ topic آج ہمارا کیا ہے آج کے topic میں ہم پڑھیں گے the rules of changing imperative sentences جو حکمیاں جملے ہوتے ہیں وہ direct سے indirect میں کیسے change ہوتے ہیں پچھلی ویڈیوز میں ہم نے interrogative sentences کے بارے میں پڑھا تھا کہ interrogative sentence direct سے indirect میں کیسے آتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم چاہ پڑھیں گے imperative sentence جو ہوتے ہیں وہ کیسے change ہوتے ہیں direct و indirect ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں سب سے پہلا پہلے میں نے لکھے rules لیکن وہ rules میں آپ کو ابھی سمجھاؤں گا نہیں اس سے پہلے ایک بات کہوں گا سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ imperative sentence ہوتا کیا ہے imperative sentence word imperative کا مطلب ہوتا ہے ضروری imperative essential ابھی آپ کو شاید پتا نہیں ہو imperative کا مطلب تو حکمیاں ہوتا ہے لیکن word اگر الگ آجائے imperative تو اس کا مطلب ہوتا ہے essential indispensable important necessary compulsory vital pivotal بہت ساری میننگ ہیں اس کی ٹھیک ہے imperative sentence کا مطلب ہوتا ہے حکمیاں جملے اس سے جملے ان کا نام حکمیاں ہے یہ صرف حکم کو شو نہیں کرتے ہیں ان کا کیا کہا ہے ان کا نام حکمیاں جملے ہیں لیکن یہ صرف order کو شو نہیں کرتے ہیں بلکہ order کو بھی شو کرتے ہیں request کو بھی شو کرتے ہیں prohibition کو بھی شو کرتے ہیں جب کسی کو منع کرتے ہیں انٹریٹی کو بھی شو کرتے ہیں انٹریٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو منت کرتے ہیں تو وہاں پہ بینٹر کسی کو سجیشن دیتے ہیں تو وہ اسے بھی کہا جاتا ہے کسی کو دیلیکشن ہدایت دیتے ہیں تو اس سنیڈیس کو بھی کہا جاتا ہے ایمپیلیٹیو سنیڈیس کہا جاتا ہے تو چلیئے دوستو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایمپیلیٹیو سنیڈیس دیلیکٹ میں آ جائے تو وہ انڈائیٹ میں کیسے چینج ہوگا سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں رولز کی طرف کہ اس کے رولز کیا ہیں کہ ایسا جملہ جب آ جائے تو ہمیں رولز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے رولز کیا ہیں ابھی دیکھتے ہیں رولز کیا ہیں اس کے ایسا کوئی بھی سینڈنس آپ کو دے دیا جس میں آرڈر شو کر رہا ہے تو وہ سینڈنس اس کا ریپورٹنگ ورب کس میں چاہیے ہوگا آرڈر میں جیسے the teacher said to the student teacher نے اسٹوڈنٹ کو کہا go outside باہر جاؤ ابھی کیا ہے the teacher اسٹوڈنٹ کو کیا کہے گا order ہی دے گا order ہی تو دے گا تو کیا کہیں گے ہم یہاں پہ said جو ہوگا وہ change کس میں ہو جائے گا ordered میں change ہوگا کیا کہیں گے the teacher ابھی پہلا جملہ پہلا جملہ بتا رہا ہوں the teacher said to the student go out ابھی کیا کہیں گے the teacher ordered the student ابھی order کیوں کہہ رہا ہوں میں یہاں پہ آسٹ کیوں نہیں آرہا یہاں پہ طول کیوں نہیں آرہا یہاں پہ said کیوں نہیں آرہا اسی لیے کیونکہ آگے والا جملہ کیا ہے ہمیں نیکس سینٹیس دیکھنا ہے جو ریپورٹ ایڈیس پیچے اس میں کیا رہا ہے گو آؤٹ گو آؤٹ کیا ہے ایک حکمیاں جملہ ہے اور حکمیاں جملے میں شو کیا کر رہا ہے آرڈر شو کر رہا ہے تو اسی لیے سید جو ہو جائے گا وہ چینج ہو جائے گا آرڈر میں تو کہیں گے ہی the teacher آرڈر the student to go away go آؤٹ یا go away جو بھی لکھا ہوگا وہی لکھیں گے ٹھیک ہے سمجھ آر یہ بات تو ہم نے دیکھا کہ ایسا سینٹینس جو آرڈر شو کرنا ہے وہ چینج ہو جائے گا آرڈر میں چلے یہ سی کے لیے ہمیں آگے جلتے ہیں لیکن اس سے بھی ایک پہل پوائنٹ کی ہوئی ہے the reported verb will change into full infinitive کیا ہے full infinitive ہے کیا اثر یہ کون سی مصیبت ہے full infinitive infinitive کے دو قسم ہوتے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے bare infinitive اور دوسرا ہوتا ہے full infinitive سر یہ تو ہے دو قسمتے ہوئے لیکن infinitive خود کیا ہے infinitive is the base of the verb کوئی بھی verb لے لیں آپ کوئی بھی verb اس کی base form جو ہوتی ہے اسے infinitive کہا جاتا ہے ہم یہ کہ سکتے ہیں ایک infinitive جو ہے نشانی ہے verb کی مطلب یہ ہوا کہ every verb is infinitive each and every verb that you have learnt in your life آپ نے زندگی میں جو بھی verbs پرے ہیں وہ سارے کیا ہیں infinitive تو چلے سر یہ تو infinitive چلے سمجھ میں آ گیا کہ infinitive verbs جو ہوتے ہیں وہ infinitive ہوتے ہیں لیکن یہ جو آپ نے بتایا ابھی bare infinitive اور full infinitive اس کا کیا concept ہے چلے میں سمجھا دیتا ہوں bare infinitive bare کا مطلب ہوتا ہے uncovered uncovered نا ڈھکا ہوا تو bare infinitive کا مطلب ہوتا ہے infinitive مطلب جیسے گو گو کیا ہے کون سا انفینیٹیو ہے یہ بیئر انفینیٹیو ہے بیئر انفینیٹیو کیونکہ اس کے ساتھ ٹو نہیں لگا ہوا اس پی کون سا انفینیٹیو ہے یہ بیئر انفینیٹیو ہے کیونکہ اس کے ساتھ ٹو نہیں لگا ہوا دو کون سا انفینیٹیو ہے یہ بیئر انفینیٹیو ہے کیونکہ انفینیٹیو ہے لیکن اس کے ساتھ ٹو نہیں لگا ہوا اسی لئے اس کو بیئر انفینیٹیو کہیں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس میں تو جو ڈیریک سپیچ ہوگی اس میں تو بیئر انفینیٹیو یوز ہوگا لیکن انڈیریک میں آئے گا تو وہ کس میں جائے جائے گا فل انفینیٹیو فل انفینیٹیو کا مطلب ہے اس ورب کے ساتھ ہم to لگائیں گے تو فل انفینیٹیو ہو جائے گا go is a bare انفینیٹیو to go is full انفینیٹیو speak is a bare انفینیٹیو but to speak is full انفینیٹیو do is a bare انفینیٹیو کیونکہ to نہیں ہے اس کے ساتھ to do is what it is full infinitive تو ہمیں پتہ چل گیا کہ full infinitive کیا ہوتا ہے تو ہم indirect میں imperative sentence میں full infinitive کا use کرتے ہیں چلے ایک sentence بھی بتایا اس sentence کو دوبارہ آپ دیکھ لیتے ہیں the teacher said to the student go out اس نے full infinitive ہوا use ہوا نہیں ہوا go out کہا نا یا اسے کہا to go out نہیں کہا دیکھا یہاں پہ bare infinitive use ہو رہا ہے لیکن یہی جب indirect میں change ہوگا تو یہ go نہیں رہے گا یہ to go ہو جائے گا کیسے the teacher order the student ٹھیک ہے order the student to go out دیکھا to go out کیوں ہوا کیونکہ یہ رول ہے کہ جب بھی imperative sentence آ جائے وہاں پہ imperative sentence میں جو verb use ہوتا ہے وہ indirect میں آکے full infinitive بنتا ہے اس کے ساتھ to کا استعمال کرتے ہیں یہ concept آگے بھی ہمارا کے لیے رہو جائے گا جب آگے والے rules پڑیں گے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آگے کیسے اٹھیں گے ابھی ایسا sentence جس میں order تو ہے لیکن less stress ہے اس میں اتنا زیادہ زور نہیں ہے ابھی سمجھاتا ہوں ابھی آپ کو جب teacher کوئی کہے گا تو وہ کیا دے گا order دے گا اس میں زیادہ stress ہوگا تو وہ تو order میں چاہل ہوگا لیکن اگر آپ کو class کا monitor ہے یا prefect ہے class کا prefect ہے وہ آپ کو کوئی کام دیتا ہے کوئی کام کہتا ہے تو اس میں کیا اتنا order ہوگا جو teacher order دے گا اس میں ہوگا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس میں less stress ہے less کا مطلب ہے کم کم stress ہے جب ایسا order جس میں کم stress ہو تو وہ کس میں change ہوگا وہ ہوگا change ask میں یا told میں جیسے میں یہ کہوں کہ he said to me keep quiet ابھی وہ مجھے پتا ہے وہ میرا ایک دوست ہے اس نے مجھے order دیا لیکن وہ order اتنا stress نہیں ہے تو ابھی اس کو change کیسے کروں گا he said to me go out کیا کہوں گا he asked me to go out یا کہے گا he told me to go out یہاں پہ he ordered me نہیں کہیں گے سمجھے آرہی he ordered me نہیں ہوگا he asked me یا he told me جب order میں stress کم ہو زیادہ ہو گیا order میں change ہوگا لیکن اگر stress کم آ گیا تو وہ said order میں change نہیں ہوگا بلکہ asked یا told میں change ہوگا sir asked کا پوچھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ کیسے change ہوگا تو asked کا مطلب پوچھنا نہیں ہوتا یہاں پہ asked کا مطلب ہوتا ہے کہنا یہاں پہ asked یا told میں change ہوگا وہ word جس میں کم stress آئے done اس کے اور mc کو ضم کرتے ہیں کچھ sentences بناتے ہیں آگے چلتے ہیں ویڈیو کو لاست تک دیکھئے گا دیکھتے ہیں یہ صرف میں جس rules پڑھا رہا ہوں لیکن آگے sentence up کرتے ہیں request اب آگے request request کس میں چلتے ہوتا ہے requested میں یہ سا send ہے جو request کو شو کرے آپ کو request کر رہے ہیں تو وہ شو کرے گا تو وہ چلتے ہوتا ہے requested یا untreated requested کا مطلب کیا ہوتا ہے same untreated untreated کا مطلب منت کرنا ٹھیک ہے urge کرنا ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا request کیسے شو کس کو شو کرتا ہے please یا kindly یہ دو word جو ہوتے ہیں یہ کس کو شو کرتے ہیں request کو شو کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ sentence کیسے چین ہوگا he say to me please help me اب he order می کہہ سکتا ہوں نہیں ہوگا order ہے آگے آگے جملہ دیکھیں گے آگے جملے میں please help me order کر رہا نہیں کیا وہ چین کس میں ہوگا requested میں یا treated میں کیا کہیں گے he requested me order می نہیں ہوگا asked me نہیں ہوگا said to me told me inquired off نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا یہاں me وجہ کیا ہے آگے کیا لکھا ہوگا ہے please جب آگے please یا kindly آج آج تو reporting work جو ہمارا change ہوگا وہ requested ہوگا کیسے he requested me to help him دیکھا he requested me to help him ٹھیک آگے دیکھتے ابھی اگر advice کسی کو دیں تو وہ کیسے چین ہوگا advised میں چین ہوگا کیسے advised نہیں یہ یاد رکھنا آپ کیونکہ یہ advised نہیں adviced یہ والا advice نہیں یہ والا advised adviced ھیک advised یہ رہے گا advised to غیر نہیں ہے advised advised ہے لیکن advised نہیں لیکن وہ نہ ان کے ساتھ نہیں لگاتے گلت ہے آگے دیکھتے ہیں advised آج تو advised ہوگا ابھی جیسے میں یہ کہ مائے مدھر سی ٹو می work ویری ہار from ڈی آج سے سخت میند کرو اب اس کو میں کیا سمجھوں امی نے مجھے کیا کہا ڈانٹا ہے نہیں مجھے کچھ پوچھا ہے نہیں مجھے ایک order دیا ہے نہیں چلے order بھی دیا ہے order میں بھی چینج ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ اس sentence میں مل کیا رہا ہے اگر میری امی مجھے کہتی آج سے سخت میند کرو تو یہ کیا ہے ایک نصیحت ہے میرے لئے اچھا ثابت ہو تو اس کو نصیحت کہا جاتا ہے اردو میں اس کو انگلیس میں ایڈوائز کہا جاتا ہے تو یہ سیڈیس سیڈیس جو گا ہی سیڈ مائی 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 سیڈیس سیڈیس اس کو کہیں گے مائی 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 کہوں گا کیوں کیوں کہ آگے سوار نہیں پوچھا کوئی کہوں گا نہیں کہوں گا آگا نہیں کہہ سکتا ہوں نیریشن اسی لیے پریشان کرتی ہے سیڈیس کیونکہ ایک سینڈیس کے دو تین قسم کے بن سکتے ہیں دیکھو یہاں پہ آگا می بھی لگا سکتے ہو اور ایڈوائز می بھی لگا سکتے ہو دونوں صحیح ایسے نہیں کہ ایک بن سکتا ہے نیریشن کا یہ رول ہے کہ کوئی جملہ آپ کے چار پانچ بن سکتے ہیں ٹھیک ابھی ہم نے دیکھتے ہیں کہ اس سینڈیس میں ریکویسٹ کر رہا ہے کیا میری امی مجھے ریکویسٹ کرے گی ریکویسٹ چینج ہوگا نہیں تو نہیں نہیں ہوگا تو ہم نے دیکھا کہ یہ کیسے تینج ہوں گے سینڈیس دیکھتے ہیں ابھی یہاں پہ سینڈیس صحیح کیا ہوگا ہمارے پاس می مدر سینڈیس ورک ویری ہار پرم ٹھیک تو یہ سینڈ چینج ہوگا کیونکہ آگے والے جملے میں سے ہمیں نصیحت مر رہی ہے کیا کہ می مدر ایڈوائز می ٹو ورک ویری ہار پرم ٹو 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 آگے سینڈیس میں لکھوں گا سب سب کیجئے لیکن چینل پر نئے ہے تو ٹو سب کر بھی ویڈیو کو لائک کرنا آگے چلتے ہیں ٹھیک ایڈوائز ایڈوائز اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایسی ایڈوائز جس میں اسٹریس زیادہ ہو مطلب ایسی ایڈوائز کوئی نصیت کرائے ایک بار کی دوسری بار کی تیسری بار کی سمجھ یہ کیسے ایڈوائز کیسے ہوگی مجھ کوئی مانگت آئے ایک بار کہے گا ہیلپ ہیلپ دوسری بار زور دے کہے ہیلپ 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 کہیں گے نا زور دیتے ہیں آپ کلاس میں ہوتے ہیں کسی بچے کو کہ دیا چپ کرو ایک بار کہو گے چپ کرو لیکن وہ کھاموش نہیں ہوتا تو کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہتے ہوں گے ضرور کہتے تو وہاں پہ کس میں چینج ہو جائے گا آرج میں ٹھیک ہے تو وہ چینج ہوگا کس میں آرج میں تو یہ خاص طور پر آرج کس میں چینج ہو جائے جب ہم کہتے ہیں نا keep on carry on یہ ور یوز ہوتے ہیں تو یہ دونوں آرج میں چینج ہوتے ہیں جیسے he said to me keep on waiting کرتے رہو انتظار انتظار کرتے رہو he said to me keep on waiting تو یہ کس میں چینج ہوگا he urged me to keep on waiting he urged me to keep on waiting تو یہ کس میں چینج ہوگا آرج میں keep on اور carry on کے ور جب بھی کسی میں آ جاتے ہیں تو وہ indirect میں آکے کس میں چینج ہوتے ہیں آرج میں ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں ابھی never never آ جائے تو یہ بہت ہی عام بہت ہی important بہت ہی important کوشہ ہے بہت ہی important topic in narration کا دیکھئے گا ابھی اس کو گھو سے سریے گا اگر ور آ جائے never never چینج ہوتا ہے farbid میں ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک سینجر بناوں گا آپ کو پتہ جائے جائے گا he said to me never tell alay اس نے مجھے کہا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو اس جملے میں ہمیں کیا مل رہا ہے کیا شکر رہا ہے never tell alay میں سے ہمیں کون سی نصیت آردر مل رہا ہے یا نصیت مل رہی ہے یا منع کیا جا رہا ہے یا ہمیں صرف بتایا جا رہا ہے بھائی یہ تینوں ہو سکتے ہیں کیا پتا ہمیں کوئی بتایا جا رہا ہے کوئی بتا رہا ہے کہ never tell alay ٹھیک ہے راستے میں کوئی بندہ ملا اس نے مجھے اسے ہی بتا دیا کہ never tell alay تو اس نے تو جیسے بتایا سمجھا رہی ہے لیکن یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ ایک advice ہو ٹھیک ہے یا ہم ایسے بھی کہ سکتے ہیں کہ یہ یہ جو ہو کسی کو منع کر آئے تو تینوں بن سکتے ہیں اس کے جب بھی never آ جائے تو وہ farbate بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں ٹوڑ بھی ہو سکتا ہے تینوں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ایک sentence بناوں گا تو آپ کا mind clear ہو جائے گا دیکھیں ابھی sentence میں لکھتا ہوں he say to me کیا ہے never never tell alay never tell alay یہ sentence ہے ابھی اس کو change کیسے کروں گا he say to me کس میں change ہوگا he اگر میں کہتا ہوں advise he advised me پہلے میں advise میں بناتا ہوں کیا کہا he advised me کیا ہے never tell alay تو never یہاں پہ کیا ہو جائے گا not to mention ہو جائے گا he advised me not to tell alay اس نے مجھے کہا کہ جھوٹ میں نہیں بولو یا do not آ جائے وہ بھی اسی change ہوگا he advised me not to tell alay لیکن یہی sentence میں بناتا ہوں told میں told میں کیسے بناوں گا he told me not to tell alay ایسے جائے ہوگا done ہم آگے چلتے ہیں ابھی یہ اس طریقے پر سے بن سکتا ہے لیکن تیسرا سینٹ ہے سکتے ہیں he he forbade me forbade forbade ایک بار گر گر گئے دوسرے بار جاؤ گے تو دوسری بار جب وہ دروازے کے قریب پہنچنے والے ہوں گے تو وہاں پہ ضرور سوچیں گے یار کل بھی گراتا نیچے دیکھلوں ایسا ہے یا نہیں تو اسی لیے میں چاہتا ہوں پہلے گلت جملہ لکھتا ہوں تاکہ یہ گلتی کرے اور گلتی کر کے جو سیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ چیز ذہن میں رہتی ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اب یہ تینوں جملے ہیں اس سینٹیز میں میں بھی چینج ہو سکتا ہے ایڈوائز میں کیوں چینج ہو سکتا ہے کیونکہ اس سینٹیز سے نصیحت مر رہی ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ میرا کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہو اس نے مجھے بتا دیا ہو تو اسی لیے تول دوے بھی چینج ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ مجھے ایک سینٹیز نیوہ ٹیلہ لائے میری امی نے کہا ہو اس میں سے ہمیں کیا ملتی ہے وہ امی مجھے منع کر رہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے تو تینوں میں بنا سکتے ہیں اب یہ سوال یہ ہے کہ سر اگر ٹیسٹ میں تینوں آ جائیں تو ٹک کس پر لگائیں یہ آپ کے کنفیجن ہوگی کہ سر اگر ایک سینٹیز بنا ہو اس میں ایڈوائیز لگا ہو دوسرے میں پارویل لگا ہو تیسرے میں ٹو لگا ہو تو ہم کس پر ٹک کریں سر آپ نے تو ہمیں پریشان کر دیا ایسا نہیں ہے اگر تینوں بن سکتے ہیں تو کبھی بھی کسی بھی ٹیسٹ میں اگر وہ پڑھا لکھا ہے جس نے ٹیسٹ بنایا ہے تو وہ تینوں آپ سے نہیں دے گا اگر تینوں دے گا تو کوئی نہ کوئی گلتی ہوگی اس میں جیسے یہ دیکھو تینوں بنے ہوئے تو میں نے کہا فارویل غلط ہے فارویل کا مطلب کیا ہے نہیں کرو تو دوبارہ سینٹے پر جملہ آئے گا نہیں کرو یہ دیکھیں ہی فارویل میں اس نے مجھے کہا کہ نہیں جھوٹ نہیں بولو اس نے مجھے کہا کہ نہیں جھوٹ نہیں بولو سینٹے صحیح ہے گلت ہوگا کیا کہیں گے اس نے مجھے کہا جھوٹ نہیں بولو یہ کہیں گے نا نہیں ایک بار آئے گا تو ایک نہیں تو آ گیا یہاں پہ منع کر دیا فارویڈ میں تو دوبارہ نوٹ نہیں آئے گا فارویڈ کے سامنے نوٹ نہیں آئے گا وجہ کیا ہے فارویڈ کا مطلب یہی ہے کہ نہیں کرو تو اس کا مطلب ہے فارویڈ ور میں نوٹ آ گیا تو دوبارہ نوٹ نہیں آئے گا سمجھ میں آ رہی ہے ایڈوائز کا مطلب کیا ہے نصیت کرنا نوٹ آیا نہیں غلط آیا نہیں آیا تو اسی لئے ہم نے آگے لکھا not to tell a lie never tell a lie never not to اس نے مجھے بتایا بتانے میں not آیا نہیں آیا نہیں آیا اسی لئے ہم نے کیا کیا یہاں پہ بھی he told me not to tell a lie میں نے لکھا لیکن اس میں کیا کیا forbid me not to لکھوں گا تو sentence غلط ہے کیونکہ دوبار not نہیں آنا چاہیے یہ صحیح sentence کیا بنے گا یہ بنے گا he forbid me not to tell a lie correct he forbid me to tell a lie not to tell a lie done okay clear اب ہم آگے چلتے ہیں direction ایسا sentence جو direction کو show کرتا ہے direction کا مطلب کیا ہوتا ہے طرف نہیں نہیں طرف بلکل بھی نہیں ہے ایسے نہیں سمجھے گا کہ طرف ہے کیا ہے direction کا مطلب طرف تو یہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ direction کا مطلب کیا ہوتا ہے ہدایت کرنا ایک leader جو ہوتا ہے ان کے نیچے جو سب-all-init ہوتا ہے کام کرنے والے ان کو کیا کہتا ہے direction دیتا ہے یہ کام کرو یہ نہیں کرو یہ کام کرو تو ایسے کرو یہ چیزیں کیا کرتا ہے direct کرتا ہے direct کا مطلب کیا ہوتا ہے ہدایت کرنا direction سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی sentence جس میں direction show کریں ہدایت show کریں تو وہاں بھی کیا کریں گے direction ابھی میں کہوں کہ read ren and martin first of all for making your basic basic بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ ren and martin پڑے یہ کیا ہے یہ آپ کے لیے کیا ہوگی ایک direction ہوگی کہ بھائی سر نے مجھے direct کیا نا ہدایت دی کے پہلے یہ کام کرو تو یہ کس میں چینج ہوگا سر said to me سر directed me said to me کس میں چینج ہوگا directed میں کیوں کیونکہ آگے والے جملے میں سے ہمیں ہدایت من رہی ہے سر directed me to read ren and martin first of all سمجھا رہی ہے to make my basic to make my کہیں گے to make his نہیں کہیں گے کیونکہ میں آپ کو نصیحہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی direction اگر کوئی بھی sentence show کرے تو وہ چینج ہوگا directed میں یہی پہ اگر suggestion آ جائے تو وہاں پہ suggestion کس میں چینج ہو جائے گی suggested میں ٹھیک ہے اگر آپ کہیں میں پریشان ہو جائیں کہ یہاں پہ suggestion بھی ہو سکتی ہے direction بھی ہو سکتی ہے ابھی پتہ نہیں کیا لگے گا پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے دونوں استعمال ہو سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے narration کو اتنا ہائی نہیں لے that's easy ٹھیک ہے تو اس میں سے ایک استعمال ہوگا کسی بھی test میں یہ دونوں نہیں لکھے ہوں گے یاد رکھنا آگے دیکھتے ہیں warning ایسا کوئی sentence جو warning کو show کرے ابھی ایسے کہا کہ he said to me don't do it again یہ دوبارہ نہیں کرو کیا کہوں گا he warned me he warned me کیوں کیونکہ اس نے مجھے منع کیا warning دی don't do it again دوبارہ نہیں ہونا چاہیے تو کیا کہ warning کی تو یہ کس میں چینج ہوگا he warned me not do it again سمیانی مانا last rule ہے last اس کا rule کیا ہے if a person is addressed اگر بندے کو خود بلایا جا رہا ہے directly reporting in a reporting verb reporting verb میں مانا شروع میں ہی جس بندے کو کام مطلب order دے رہے ہیں اسی بندے کا ساتھ نام بھی لے رہے ہیں order میں جیسے he said سنیل take that book یا سنیل wait for me he said سنیل wait for me اب یہ سنیل کیسے چینج ہوگا he called سنیل to wait for him سنیل میں لکھے دیتا ہوں یہ تھوڑا تھا مشکل ہے اسی لئے جیسے he said سنیل wait for me اب یہ سنیل نے لکھا he said سنیل wait for me تو کیا کہیں گے he called called کیوں ہوا کیونکہ called اسی لئے ہوا جس بندے کو کہا جا رہا ہے wait for me اس بندے کا نام لکھا ہوا ہے جس کو آپ آگا دے رہے ہیں اسی کا اگر نام لکھا ہوا ہے تو وہ کس پچینڈ ہوگا آست میں چینڈ نہیں ہوگا ڈیریکٹر میں چینڈ نہیں ہوگا یا اس میں سجیسٹر میں چینڈ نہیں ہوگا آج میں چینڈ نہیں ہوگا بلکہ کس میں چینڈ ہوگا called میں چینڈ ہوگا کیونکہ اس کو بلا رہا ہے he called سنیل he called سنیل to wait for me نہیں ہم کہیں گے کیونکہ یہ me کون ہے ہی یہ سارے رولز پہلے پڑھ چکے ہیں تو یہ تھے سارے رولز کے میں جلدی جلدی ایک منہ میں بتا رہا ہوں order شو کرے تو order suggestion شو کرے تو suggested direction شو کرے تو directed اگر زیادہ اسٹریس ہو advice پہ تو وہ چینڈ ہوگا urge پہ ٹھیک ہے کم اسٹریس ہو order میں تو وہ چینڈ ہوگا ask میں یا told میں تو یہ بہت ہی easy common ہے لیکن بیچ میں true لگے گا اور اس کی جو ہے کچھ sentences جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ sentences دوں گا میں ٹیسٹ میں ہی دے دوں گا اس کے sentence تقریباً سات آج sentences ٹیسٹ میں دے دوں گا ٹھیک ہے that must be clear now یہ ساری چیزیں آپ کی clear ہو گئی ہوں گی ابھی مزید جو ہیں lectures جو ہیں اس کے بعد جو رہتے ہیں جیسے ہمارے exclamatory sentences یا operative sentences کر رہتا ہے وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں ہم پڑھیں گے اس کے بعد ہم تین چار ویڈیوز بنائیں گے جس میں narration کی practice ہوگی practice بھی ہو جائے تاکہ ہمیشہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں